السلام علیکم ناظرین آج قومی کیکٹ ٹیم کا کاکول ٹریننگ سینٹر میں چوتھا روز ہے تین روز مکمل ہو چکے ہیں اور تین روز میں کیا کچھ ہوا ہے قومی کھلاڑیوں کے ساتھ اور کون قومی ٹیم کے کھلاڑیوں میں سے پورا اترا ہے فوجی ٹریننگ پر اور کون ہو گیا ہے فیل اس پر بات کریں گے کیونکہ قومی ٹیم کے جتنا بھی کھلاڑی تھے تمام کے تمام فوجی ٹریننگ میں فیل ہو چکے ہیں صرف اور صرف ایک کھلاڑی ایسا ہے جو پورا اترا ہے امیدوں پر اور انہوں نے اپنی ریس مکمل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اب کھلاڑی نماز بھی نہیں پڑ پا رہے کیونکہ ان کی جو فٹنس لیول تھا انہوں نے جو ٹریننگ کیا ہے ڈریلز کیا ہے ان میں ان کو شدید تھکاوٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ صبح جلدی اٹھ بھی نہیں پا رہے جبکہ انہی کا ٹریننگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کھلاڑیوں کو ٹرین کیا جائے ٹرین کرنے کے ساتھ ان کی فٹنس کو بہتر کیا جائے اور صبح صبح جس طرح سے جلدی اٹھیں ٹریننگ کریں اور فٹنس کو بہتر کر سکیں لیکن ایسا ہوا ہے کہ تین دن کے اندر مختلف ڈریلز کرائے گی پہلے دن تو ایسا تھا ہوا کہتے ہیں ہنیمون پیریڈ تھا جس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈسکیشن ہوئی ہیں منٹلی طور پہ ان کو ایک سیشن کروائے گئے ہیں جب جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ٹریننگ مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور کھلاڑیوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ پہلے دن سیشن کے بعد جب دوسرے دن ڈریلز کروائی گئی تھی روزہ افتار کرنے سے پہلے پہلے تو ایک مختصر سیشن تھا جس میں کھلاڑیوں نے ایک بھرپور شرکت کی پھر اس کے بعد جب دوسرے افتار کے بعد سیشن ہوا تو اس میں ڈھائی گھنٹے تک جیم کے ساتھ ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلی گئی بیڈمنٹن کھیلنے کے ساتھ ساتھ جو فوجی ٹریننگ کی جو ڈری رننگ بھی کروائی گئی تھی اور رننگ میں سوائے ایک کھلاڑی کے کوئی بھی کھلاڑی امید اوپر یا پھر وہ اپنی دور مکمل نہیں کر پیا سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں صرف اور صرف ینگ نوجوان ارفانوں اور اگر ہم بات کریں کہ کون سے کھلاڑی نے کتنا منٹ میں کتنا فاصلہ تیہ کیا ہے تو اس میں سے یہ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے یا پھر یہ دور ہوتی ہے 1.6 میل یعنی کہ دو کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے اور اس کو کرنا ہوتا ہے ساتھ منٹ پندرہ سیکنڈ سے لے کے تیس سیکنڈ تک فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے لیکن قومی کھلاڑیوں میں سے کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر پیا سوائے ایک کے نوجوان کھلاڑی ہیں ارفان اللہ خان میازی جنگ ہیں کراچی کنگ کی جانب سے کھیلے تھے اب انہوں نے صرف صرف انہوں نے 6.47 یعنی کہ 6 منٹ 47 سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیہ کیا ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں تھے تو وہ فیل لیکن دوسرے نمبر پر تھے انہوں نے 8 منٹ 26 سیکنڈ میں یہ ریس مکمل کیا ہے دو کلومیٹر اور اسی کے ساتھ ہارس نسیم حسیب اللہ وسیم جنئر نے 8.27 منٹ میں یہ ریس مکمل کیا ہے جبکہ مہران ممتاز ہے وہ بھی ایک نوجوان سپینر بولر ہے انہوں نے 8 منٹ 30 سیکنڈ میں یہ ریس مکمل کیا ہے دو کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا شہین شاہ افریدی قومی کیکٹیم ٹی ٹوینٹی کیکٹیم کے کپتان ہیں وہ بھی فیل ہو چکے ہیں ریس میں اور انہوں نے جو مکررہ فاصلہ دو کلومیٹر کا فاصلہ 8 منٹ 37 سیکنڈ میں مکمل کیا ہے سلمان علی آگا بھی فیل 9 منٹ 20 سیکنڈ میں محمد آمیر جنہوں نے ریسنٹلی ریٹائرمنٹ واپس لیا ہے اور ان کا فٹنس لیول یہ ہے کہ وہ بھی فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے 9 منٹ 30 سیکنڈ میں یہ ریس مکمل کیا ہے اپنا فاصلہ مکمل کیا ہے جبکہ شاہداب خان بھی فیل 9 منٹ 56 سیکنڈ میں مکمل کیا ہے محمد نواز 9 منٹ اور 57 سیکنڈ میں ریس مکمل کی ہے اس کے ساتھ آزم خان جو کہ ڈیڑھ کلومیٹر کا صرف فاصلہ مکمل کر پائے ہیں انہوں نے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہی مکمل نہیں کیا اپنا جو انہوں نے کو ٹائم دیا گیا تھا انہوں نے صرف ڈیڑھ کلومیٹر فاصلہ مکمل کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے کیونکہ ان سے دوڑا نہیں جا رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہارس روف کی فخر زمان کی تو اماد وسیم کی تو یہ وہ کھلاڑی ہے جنہوں نے ٹریننگ سیشن میں رننگ میں حصہ ہی نہیں لیا ہارس روف انجری کی وجہ سے فخر زمان بھی تو انہوں نے جبکہ اماد وسیم نے انجری سے بچنے کی خاطر اس میں حصہ ہی نہیں لیا جبکہ دیگر جتنی بھی کھلاڑی جنہوں نے ٹریننگ میں دوڑ میں حصہ لیا تھا وہ فیل ہو چکے ہیں سوائے ایک کھلاڑی کے سرائے کے مطابق یہ جو ساری خبریں ہیں یہ کوئی اوفیشل تو نہیں ہیں جبکہ ذراعہ سے یہ خبریں ہیں کیونکہ جو خبر جو پی سی بی کی جانب سے آتی ہے وہ جسٹ تصاویر ہوتی ہیں اور یہ ہی بتا جاتا ہے کہ آج کھلاڑیوں نے کیا کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مشکل پیش کیا آ رہی ہے اب کھلاڑیوں کو کیونکہ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں ٹریننگ ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو کھلاڑیوں کو مشکل پیش آتی جا رہی ہے اور ٹریننگ مشکل ہوتی جا رہی ہے ڈریلز جو آسان تھی وہ ہستہ ہستہ مشکل ہوتی جا رہی ہے پہلے سیکلنگ کے سیکل چلانے کے لیے دیا گیا تھا تو وہ آسان ہوگی تھی اب تو جو کہتے ہیں نا کہ کھلیاں پنجابی میں ایک ورڈز ہے کھلیاں پڑھ گئے وہ چڑھ جانا سریکی میں کہتے ہیں تو کھلاڑیوں کو اتنا مشکل پیش آ رہے ہیں انہیں چلنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ غزشتہ روز جو نماز ہوئی ہے کھلاڑیوں نے جو عشاء کی نماز ادا گیا ہے وہ بیٹھ کے ادا گیا ہے کرسی پر بیٹھ کے ادا گیا ہے کچھ کھلاڑیوں نے کیونکہ ان سے پڑھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ فٹنس لیوال ہی نہیں ہے فٹنس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی دور مکمل کریں یا سیکل چلائیں پھر اس کے بعد آپ کوئی نارملی چل سکیں یا پھر دور سکیں اسی کے ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے وہ جس طرح سے بتایا ہے دن قریب آتے جانا ہے قومی کھلاڑی بابا رازم نے شرکت کی ہے تیسرے روز آ کے کیونکہ دو روز وہ تین روز انہوں نے شرکت نہیں کی تھی دو تین روز اب وہ چوتھے روز وہ ٹیم کو شریک ہو گئے ہیں کاکول نیت تریننگ سینٹر میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہ ہوتا ہے ایسا ایسا مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح سے دیکھیں تو یہ چودہ روز تک یہ ٹریننگ سیشن جاری رہے گا اور آٹھ مارچ تک اس کا آخری روز ہوگا اب ٹریننگ سیشن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ میسج صرف یہی ہے کہ آپ کی فٹنس بہتر ہوگی تو آپ قومی ٹیم میں شامل ہوں گے فٹنس بہتر نہیں ہوگی تو آپ قومی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی